اور بلٹن کی شروعات راہل گاندی کے پہلے ٹی وی انٹرویو سے ٹائمز ناؤ کو دی انٹرویو میں راہل گاندی نے ہر مدے پر بے باقی سے اپنی رائے رکھی راہل گاندی نے بی جی بی کے پی ایم پت کے امیدوار اور گجرات کے مکہ منتری نرین موڈی پر اب تک کا سب سے بڑا حمدہ بولا راہل نے کہا کہ دوہزار دو گجرات میں اس سمیں دنگے ہوئے جب نرین موڈی راجے کے مکہ تھی کہیں نہ کہیں گجرات سرکار دنگوں میں شامل تھے یہ نہیں راہل نے گجرات سرکار پر دنگوں کو بھڑکانے کا بھی آروق لگایا راہل نے کہا کہ جس وقت دنگے ہو رہے تھے اس وقت گجرات سرکار نے دنگائیوں کو روکنے کی کوشش ٹک نہیں کی اور تماش بھی بنی دنگوں کو دیکھتے رہی راہل نے کہا کہ کہیں بھی معصوموں کو مارا جانا صحیح نہیں ہوتا راہل اتنے پر ہی نہیں رکے راہل نے کہا کہ آنے والے چناؤں میں بی جے پی کی قراری ہار ہوگی اور کانگریس ایک مرد پھر سے سرکار بنائی حالانکہ جب راہل سے پوچھا گیا کہ کورٹ سے موڈی کو کلین چک ملنے کے بعد بھی کانگریس ان پر آروق کیوں لگاتی ہے اس سوال کے جواب میں راہل گول مل جواب دیتے ہوئے دکھائی دیئے نظر آئے اور پھر جب راہل گاندی سے 1984 کے سکھ دنگوں سے جڑے سوال پوچھے گئے تو انہوں نے کافی نفاتولہ ہوا بیان دیا اور ذمہ داری لینے سے بچتے ہوئے نظر آئے راہل نے کہا کہ 1984 کے دنگیں کافی دکھتے اور تتکارین سرکار نے دنگوں کو روکنے کی پوری کوشش کی انہوں نے کہا کہ جس وقت سکھ دنگیں ہوئے تھے اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے اور اس پورے معاملے میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں راہل نے کہا کہ وہ سکھ سمودائے کے لوگوں کا سممان کرتے ہیں راہل نے یہ بھی جوڑا کہ کانگریس کے پردام انترے خود ایک سکھ ہے حالانکہ راہل نے مانا کہ کچھ کانگریسی نیتہ بھی دنگوں کے لئے ذمہ دار تھے لیکن ساتھ میں یہ بھی جوڑا کہ ان کے معاملے میں قانون اپنا کام کر رہا ہے اور راہل گاندی کے انٹرویو پر بی جے پی نے اپنی پر تکریہ دی ہے بی جے پی نیتہ عوی شنگر پرساد نے کہا کہ راہل گاندی کے پاس دیش کی کسی بھی سمسیہ کا جواب نہیں ہے ساتھی مولی پر راہل گاندی کے عروبوں کو انہوں نے بے بنیاد بتایا وہ اپنے اتردائیتو اپنی جمعواری اور اپنے سرکار کے پورے دربڑیوں کے بارے میں اس پسٹ روپ سے کچھ نہیں سنکت کر سکے انہوں نے بار بار کہا کہ ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں پروف پرکریہوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پیچھے دس سال سے جو ان کی سرکار چل رہی ہے اس میں آپ نے کیوں نہیں بدلاؤ کیا ہے یہ تو آپ کا کام کرنا تھا اور جو شیمان راہل گاندی نے مجرات کے سرکار کے خلاف دنگوں کے بارے میں کہا ہے وہ بلکل بے بنیاد دربھاگے پون اور بھرسنہ یوگ کے ہیں حالانکہ برشتہ چار کے مدے پر راہل بچتے نظر آئے کانگریس شاہستر راجوں کا معاملہ ہو یا پھر یو پی کے کارکار میں ہوئی گھوٹالے کا راہل کسی بھی سوال کا سیدھا جواب نہیں دے پائے لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ کسی بھی بھرشتہ چاری کو بخشا نہیں جائے گا چارہ گھوٹالہ میں سزائے آفتہ لالو یادر سے گھٹ بندن کے سوال پر راہل گاندی نے کہا کہ کانگریس کا گھٹ بندن کسی وقتی بھی شیر سے نہیں بلکہ پارٹی کی وچار دھارہ پر نربھر کرتا ہے اور دلی میں سرکار چلا رہی ہیں عام آدمی پارٹی کے سوال پر راہل نربھر دیکھے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے آپ کو یہاں بتا دیں کہ دلی میں چنام نتیجہ آنے کے بعد بھی راہل نے عام آدمی پارٹی سے سیکھنے کی بات کہی تھی راہل نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کو خود کو ثابت کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے عمیت پانڈے ہمارے سیہوگی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے عامت موڈی پر سیدھے سیدھے حملہ بولا راہل گاندی نے اپنے اس ڈیو میں بلکل اس کے علاوہ آپ کس طرح کے ریاکشنز جو ہیں وہ بی جے پی کی طرف سے آ رہے ہیں کیا عامت یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم یہاں پر نظر میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر یہاں پر لوگ ہیں ان میں کافی زیادہ روش ہے اس بیان سے اور ایک گہر ذمہ دارانہ بیان وہ مان کے چل رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ذمہ داری براہ بیان دینا چاہیے تھا ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں دیا اور صاف طور پر اس بیان کا جو روش ہے وہ یہاں کی لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ وہی علاقہ تھا جو وہاں پر سکرائٹ دیکھا گیا تھا یہاں پر اور عام آدمی پارٹی پر بھی راہل گاندی نے اپنی رائے رکھی انہوں نے کہا کہ کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی راہل گاندی کر چکے ہیں یہ بلکل عام آدمی پارٹی کو کا اثر جو ہے یہ صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا اور یہاں پر بھی لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ بطور ایک جو نئے پریوگ اس میں کی ہیں عام آدمی پارٹی نے وہ پریوگ ایک طرح سے جنتا نے سمجھا اور اسی طریقے کا آگے پولٹیکل پارٹی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا عمد پانے اور پی ایم پت کی امیدواری پر راہل نے صاف صاف شبدوں میں کہا کہ کانگریس میں پردان منطری کو سانسط چنتے ہیں اور پارٹی انہیں جو بھی ذمہ داری دے گی وہ اسے بخوبی نبھانے کے لیے تیار ہیں راہل نے آگامی لوگ سوہ چناؤں میں کانگریس کی جیت کی امید بھی جتائی اور ایک گھنٹے سے بھی زیادہ چلے اس انٹرویو میں راہل نے اس سسٹم بدلنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہر سوال کے جواب میں راہل نے مہلہ سشکتی کرن سے لے کر راج نیتی میں ان کی بھاگی داری کی بات کی اس کے علاوہ راہل کے بیان یواز سب سے عدیق اس میں نظر آیا اس دوران راہل ہر اکرانتی سوچنا کا عدکار اور لوگ پال جیسی اپلگ دیاں بھی گنانا نہیں بھولے امیت پانڈے ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے امیت یعنی پردھان منطری والی بات پر بھی انہوں نے کھل کر اس میں بھی کچھ نہیں کہا یہ بلکل یہاں پر ایک بہت صدحوے انداز میں انہوں نے کہا تھا اور جب ایک بات آئی کی کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پردھان منطری تو اس پر انہوں نے کھل کر نہیں بولا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کنٹرولڈ وے میں بہت صدحوے انداز میں انہوں نے دیکھا وہ چار ہے تھے کہ کچھ چیز کنٹرول کر کے بولیں اپنے شبدوں کو ایک طریقے سے ناپ تول کر وہ بولیں اور پریزنٹ کریں لیکن ایسا ہو نہیں سکا اس میں ان کی اپری پکوتہ صافتہ اپر نظر آئی بلکل اور عروند کیجریوال کی بات کریں عام آدمی پارٹی کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ان کے تو فیور میں ہی وہ بولے اور بولا کہ نئی پارٹی ہے اسے موقع دیا جانا چاہیے جی بلکل اور جو راحل گاندی کا یہ جو بیان ہے ساف طور پر پہلے جو کانگریس کے آئے جو نیتا تھے ان کے بیان سے بھی اتفاق رکھتا ہے جنہوں نے ساف طور پر یہ کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کی جیت ہے جو وجہ ہے وہ ایک پارٹی نہیں ہے وہ ایک فنومنہ ہے اور اسی چیز کو کل کے انٹرویو میں راحل نے انڈورز کیا ایک اس کی تاریخ کی اور ایک اچھی جیوال کے لئے ایک چیز کہی تو ایک فنومنہ کی طرح کانگریس اس کو سیکار کرتی ہے اور یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی سے ان کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے چوراسی دنگوں کے ریفرنس میں اگر ہم بات کریں آپ اس وقت تلت نگر میں ہیں جہاں بہت کچھ بھکتا تھا وہاں پر سکھ کمیونیٹی کے لوگوں نے آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہاں انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ذمہ داری جو ہیں وہ اس کی نہیں لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سرکار تھی اس وقت روکنے کی کافی کوشش کی گئی سرکار کی طرف سے اس پر کس طرح کا ریاکشن جو ہے یہاں پر لوگوں سے مل رہا ہے آپ دیکھے پنگر یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہمارے کامرہ پر سن دکھائیں گے تلک نگر علاقے کے لوگ ہیں ہم ایک ودوہ تلک ویہار علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر یہ لوگ ہیں جو وہی لوگ ہیں چوراسی کے دنگوں میں جنہوں نے اپنے پریجنوں کو یہاں پر کھویا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کل راہل گاندی نے یہ بیان دیا کہ وہ بہت چھوٹے تھے چوراسی دنگوں کے سمیں اور لہٰذا پوری طریقے سے ذمہ داری انہوں نے لینے سے منع کر دیا تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے چونکہ آپ نے بھی اپنے پریجن کو کھویا ہے یہ جو کہتا ہے وہ سنجی گاندی جو کہتا ہے راہل گاندی جو کہتا ہے کہ یہ چوراسی کے مدرب ان کی چھوٹی ممولی سی ہے راہل گاندی مر کے دکھائے ہم بھی اس کے اوپر لکڑی ڈالیں ہمارا بھی کلیجہ تھنڈا ہوئے جو پریوار کے پریوار ختم ہو گئے ہمارے کس کے دس ہیں تو دس گئے کس کے بیس ہیں تو بیس گئے کیا پریوار ختم ہو گئے ہمارے کیا وہ نجات اور امیت یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس کے علاوہ جو اب کس طرح کے ریاکشن جو ہے بی جے پی کی طرف سے مل رہا ہے پارٹی کی طرف سے مل رہا ہے جو کچھ راہل گاندی نے کل اس انٹیویو میں کہا جی بالکل ظاہر تھی بات ہے یہاں پر جو بی جے پی ہے انہوں نے بھی جو اس بیان کو گیرز میں دارانہ بیٹا ہے کیونکہ جس وقت یہ پورا کا پورا چوراسی کے دنگے ہوئے تھے وہاں پر اس وقت کانگریس کی سرکار تھی اور تمام جو بات کی جو کمیشنز ہیں چاہے ماروہ کمیشن تھا چاہے اس کے بعد نانا وٹی کمیشن تھا چاہے اور پھر کم کم تین سے چار کمیٹیاں ایسی تھی سب نے تین چیزیں موک چیتہ کہی تھی اس وقت پولیس والوں نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی اس وقت پولیس ایک موک درشک بنی رہی اور اگر پولیس چاہتی تو دنگوں کو روک سکتی تھی یہ ساف چیز یہ تین ہر کمیٹیوں میں کہا باوجود اس کے کل اگر یہاں پر رہول گاندی نہیں کہا تو اب بی جے پی بھی اس بیان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے آنے والے دنوں میں جو ویروت کا سور ہے اس بیان کے پرتیب وہ اور دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکارے کے لئے امیت پانڈے آپ کا